اسلام علیکم اگر آپ انسٹرگرام پہ ٹائم دے دو نا تو پھر یوٹیوب پہ ٹائم نہیں دیا جاتا یوٹیوب کو ٹائم دے دو تو پھر انسٹرگرام بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے اور بس یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور سلام ہے ان کی عمد پر جو ایک ساتھ چار چار سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں یعنی کہ انسٹرگرام ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب میرے سے تو یہ دون ہی سمالے جاتے ہیں آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں اور یہاں ہے جی صبح کا ٹائم اور صبح میں نے پڑ نماز پڑھنی تو بس آنکھ کھول دیں نا میری تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ کھول جاتی ہے پانچ ساڑے پانچ بچ تک میری آنکھ کھول جاتی پھر میں نماز پڑھتی ہوں اور صورتی حسین پڑھتی ہوں یہ میری بہت پرانی عادت ہے اور جتنے بھی میرے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کو میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی ان کی روحوں کو صورتی حسین کا سواب پڑھ کے میں بخش دیتی ہوں پنچا دیتی ہوں اور پھر آج کل میں نے ایک تو استقفار کرتے رہنا چاہیے سے آپ کی گناہ دولتے ہیں گناہ ماف ہوتے ہیں ویسے تو ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں تو بس پھر آج کل استقفار کی تسبیحیں بھی چل رہی ہیں اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے نا پانچ نہیں سات بجے تک موبائل سوال کرتی ہوں اور پھر میں سو جاتی ہوں اور پھر یہاں ہم لوگ گیارہ ساڑے گیارہ بجے تک نیچے آتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں امی نے پاپا کے ساتھ ناشتہ کر لیا اور تو ٹھیک ہے ورنہ پھ بھی کرتی ہے میں بھی کرتی ہوں یہاں امی نے ناشتہ پاپا کے ساتھ نہیں کیا تھا تو انہوں نے بولا کہ فرنچ ٹوز بنا لو میں وہ بنا رہی ہوں تو یہاں ان کا ناشتہ چل رہا ہے اچھا میں جو ہے نا فرنچ ٹوز میں بنیلہ ایسنس بھی تھوڑا سا ڈالتی ہوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا سے انڈے کی سمیل نہیں آتی اور ایسے ربتا ہے کوئی ہم بیکنگ والی کو چیز کھا رہے ہیں اچھا فرنچ ٹوز جو میں بناتی جو نا تو میری میں ہر چیز میں گھی آئل بہت کم ڈالتی ہوں میرا ہوتا ہے کہ کم کم چیزوں میں آئل ڈالے چینی ڈالے کیونکہ میں خود کم کھاتی تو مجھے لگتا ہے دوسرے بھی کم کھائیں ہیلڈی ہوتا ہے اچھا جی تو یہاں جائنا وہ میں چائے میں چینی نہیں لیتی تو ہم امی اور اکشہ تو ظاہری باتیں لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے سیپرٹ کپ میں میں چینی ڈال دیتی ہوں اور مکس کرتی ہوں اور یہاں ان کے ناشتے بن چکے ہیں جبنی ج ہیلڈی ہوتا نہیں ہے ٹائم لگ جاتا ہے لیکن کچن میں اگر آپ اکیلے کام کرتے ہونا تو بڑا مزہ آتا ہے میں بھی اکیلی لگی ہوں تو پھر میں بڑے مزے سے کام کرتی ہوں اور یہاں ان کو ناشتہ دینے کے بعد پھر میری ناشتے کی باری آئی ہے میں کوکنٹ آئل یوز کرتی ہوں اگر مجھے کوئی آئل میں چیز بنانی ہوتی ہے تو آپ لوگ ان اگر کوکنٹ آئل میں چیز نہیں کبھی ٹرائی کی تو بنانا بڑا مزہ آتا ہے بڑا ہیلڈی بھی ہوتا ہے دوسرے آئل کی بنیز بھتیے والے اس کی جو ہے نا سمیل بھی بڑی اچھی آتی ہے اور بڑا اچھا ایک فلیور سے آ جاتا ہے تو یہاں میں جو ہے نا وہ چائے بھی کم دودھ اور زیادہ پانی والی پیتی ہوں اور ایسی ہوتا ہے اور یہاں میں نے فرنٹوس بنا لیا اپنا یہ کرنے کے بعد میرا جب تک ناشتہ ریڈی ہوتا ہے نا باہر والوں نے ناشتہ کر لیا ہوتا ہے میری عادت ہوتی کہ میں ساتھ ساتھ اپنے کچن کو بھی ساف کرتی رہتی ہوں چیزیں سمیرتی رہت ہوتی ہوں اور پھر یہ دیکھیں یہ میرا ناشتہ بن چکا ہے میں اب چھپ کر کے سکون سے باہر ٹی وی دیکھوں گی اور ناشتہ کروں گی ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تھوڑی در باتیں کرتے ہیں گپیں مارتے ہیں ادھر ادھر کی یہ وہ ہو گیا امی کے ساتھ باتیں کر لیا انہم کا فون رات کو آ گیا تو وہ سٹوریاں سنا دیتے ہیں اس کے بعد جی میں آ جاتی ہوں کچن میں کچن کبھی عائشہ صاف کر دیتی ہے کبھی میں کر لیتی ہوں تو کچن کے سارے کیبنٹ چولہ یہ سب ک ہوں کی باری آ جاتی ہے میں اپنی روٹین ساری آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ بلوگ کیوں نہیں آتے میرے یہ ساری وجہ ہوتی ہے کہ اچھا جی تو اب میں آگئی اپنے روم میں اور میں نے زہر کی نماز بھی پڑھ لیا اور اب میں اپنے بال بنانے لگی تھی کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کل سے میں نے بال جوڑا کر کے رکھا ہوت میں اب اس کی کنگیشن نہیں کروں گی اور یہاں سے پین اپ کروں گی اور پیچھے چھوٹیا کروں گی آج کل میری کوشش ہی ہوتی کہ میں بالوں کی نا دوبا کے ٹائٹ کی س چھوٹیا کر کے رکھا کروں کیونکہ بال بہت زیادہ پتلے ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہی بس ہیں اور لمبے بھی نہیں ہو رہے اتر سے بھی بہت ہے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ پراندہ پین کے دیکھیں اس سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے ہیلڈی بھی ہو جائیں گے تو میرے پاس ایک پڑا ہوتا ہے میری کزن کی شادی کا یہ دیکھیں لیکن اب میں نے کھول کے دیکھا ہے نکال کے دیکھا تو یہ خراب ہو گیا ہے تو میں نے کہا خراب پین ہوئی تو کہیں بھار رہواری خراب ہو جائیں تو کوئی ب نہیں اب میں نے ایک انسٹرگرام پر پیج دیکھا تھا جس پر بڑے اچھے سٹائلش قسم کے پراندے بنایا گئے تھے انہوں نے اور سیل بھی کرتے تھے لیکن وہ پیجنڈیا کا تھا تو کوئی بار نہیں اب میں کسی دن لبری جب گئی نہ تو اس طرح کا سارا مال وہاں سے کٹھا کر کے تو خود بنا لوں گی اگر مجھے چیزیں مطلب میں پہلے دیکھ روں گی اگر وہاں سے مجھے ویسا مل گیا تو ویلنگ گود ہے پر میں خود ہی بنا لوں گی تو بس ابھی میں اپنے بال بند کروں گی ان کو انگیشن ہی کروں گی اور پھر جائیں گے نیچے نیچے جا کے مجھے ایک کام ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بس دیکھیں اچھا جی اب میں آگئی ہوں نیچے اور یہ دیکھیں میں اپنی بلیک شلوار کو لگا رہی ہوں میرر ویڈ کو میں نکل لگا لیے تھے آج ہے بلیک کی باری تو آپ کو میں نے پچھلے ولوگ میں بتایا تھا کہ میں نے یہ شیشے جو انا ڈھونٹی پھینی مجھے صدر سے ملے تھے تو اس طرح کے کام میں کر لیتی ہوں ٹرسل بنا لیتی ہوں میرر لگا لیتی ہوں سٹیچنگ میں مجھے بلکل بھی انٹریسٹ نہیں وہ مجھے بلکل نہیں آتی ہے تو یہاں چار بجے ہمیں لگتی ہے شدید قسم کی بھوک تو ہم کوئی بھی فروٹ پڑا ہوتا ہے نا اس پر پھر ہم یہ فلک کا چاڑ مسائلہ ڈال کے لیمن ڈال کے کھاتے ہیں اتنا کوئی کوئی ٹیسٹی یہ مسائلہ نا ایسا لگتا ہے کوئی کھٹا میٹھا ایسا چورن کھا رہے اچھا میرے کام چیک کریں مجھے امی کہتی ہے مطلب یہ کیا تھا امرود کھاؤ میں نے کھانا میں نے تو میں کیا کھا رہی تھی کہ میں نے لیمن کا چھلکا اتار کے اس کے مالٹے کی طرح اس کے اوپر اچھا خاصا چار مسائلہ ڈال کے کھایا وہ لگ بات ہے کہ یہ مرچیں جانا میرے لیے زہر کی طرح ہے لیکن میں پھر بھی باز نہیں آتی کیونکہ میرا ٹیسٹ کافی بک بک آسا ہو جاتا تو پھر مجھے لگتا ہے مجھے ہوتا ہے کہ کوئی چپٹی سی چیز ملے تو یہ بڑا مزے کہ اب ہمارا ختم ہو گیا تو لے کے آئیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا ٹی وی شی بھی دیکھا پھر یہاں مغرب کی آزانیں ہو رہی تھی تو یہاں لگی سی امی کو بہت شدید قسم کی بھو اور وہ مجھے کہہ رہی تھی شاعرے کہہ رہی تھی روٹیاں بنا دو کھانا انہوں نے بنا لیا تھا اور میں نے کہا چلو میں آپ کو روٹی بنا دے ٹی پھر میں نے کہا نماز پڑھ کے کھائیں گی کہ پہلے نہیں تم پہلے بنا دو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو یہاں جلدی جلدی میں گول روٹی بنا رہی اچھا میں سے اتنی روٹیاں انہوں نے پکایا ہے نا آپ یہاں اتنی تیزی تھے روٹیاں پاکرین مجھے خود ہسی آ رہی ہے میں نے خود ہی فاس فورورڈ کیا ہے تو اتنی روٹیاں انہوں نے پکایا ہے کہ میری بڑی گول پکتی ہیں یہ علاق بات ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی سی پکاتی ہوں لیکن گول پکتی ہیں الحمدلیلہ تو یہاں پکری ہی پکایا تھا جی امی نے عربی اور بڑی مزے کی بنی تھی اور ساتھ میں روٹیاں اور عربی کو لیمن ڈال کے کھائنا تو ہو ہو بڑا ہی مزا تھا میرا موں میں پانی آ رہا پتہ نہیں کہ مجھے بھوک تو نہیں لگی لیکن دیکھ کے پانی آ رہا موں میں اچھا تو اب ہو گی ہے جی رات اور رات کو موڈ ہو گیا جی برگر کھانے اور یہاں میں ان کو برگر بنا کے دے رہی ہوں عائشہ کا موڈ ہو رہا تو پھر میں نے امی کو پوچھا میں کہتی نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا یہ وہ مجھے پتا تھا وہ کھا تو لیں گی لیکن برگر ایک ہی تھا پھر میں نے کہا آپ کو میں سینڈوچ بنا دیتی ہوں تو بس پھر یہاں فرنچ فرائز میں کھاؤں گی اور یہ برگر اور سینڈوچ کھا لیں گے پھر پاپا بھی آگئے تو امی نے پھر اپنا ہاف سینڈوچ پاپا کو شیئر کر دیا تھا اور بس جی آج کی یہی میری روٹین تھی اور ولاغ اسی لئے نہیں آتے کہ میں جو انا وہ انہی چکروں میں لگی رہتی ہوں کچھ انسٹرائیگرام پہ اگر آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں پہ مجھے فالو کریں وہاں تھوڑا ٹائم دے رہی ہوتی ہوں تو بس اب امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ بھی اب میں ولاغ بنا لیا کروں گے اور کوشش کروں گی بس آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے ڈی موٹیویٹ نہ انہیں دیا کریں اور میرے ولاغ کو پسند کریں تاکہ پھر میں مزے مزے کے انٹرسٹنگ ولاغ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ دیکھیں جی ٹن ٹن کتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا کلر فل سے تو بس ملتی ہوں ایک اور ولاغ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ